اسلام علیکم ویڈیو آج ہوا کے لئے لکھ کر آئے ہیں وہ ایک بار پھر سے ایک انفرمیٹی ویڈیو ہونے والی ہے جس میں آپ سے ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں پاکستان میں جو نئے آنے والی ہیچ بیک گاڑی ہیں جن کو بغیر ڈگی والی گاڑی ہیں کہا جاتے ہیں وہ کون سی گاڑی ہونے والی ہیں ان کے کیا پرائز ہونے والی ہیں ان کے جو مجودہ مارکٹ میں کمپیٹیٹرز ہیں وہ کون سے ہونے والی ہیں کیا یہ مارکٹ میں گاڑیاں اچھا پرفارم کر سکیں گی اور اپنی جگہ بنا سکیں گی یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گی کچھ گاڑیاں ان میں سے ایسی ہونے والی ہیں جن کے پرائز واقعی میں بہت کم ہونے والی ہیں تو یہ سب کچھ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو آپ نے کہیں سے سکپ نہیں کرنی چینل پر نئے رہے ہیں پہ وزیڈ کر کے آٹومبائل انڈروسٹی کی جو بھی نیو اپڈیٹس ہوتی ہیں ان سے بہا خبر رہ سکتے ہیں اور گاڑیوں کے ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف اگر آج کی پہلی گاڑی کی بات کر لیجئے تو وہ ہے زورٹے زیون ہنڈرڈ یہ بھی ایک اگین چائنیز برینڈ ہے اور ایک نیا برینڈ پاکستان میں آیا ہے اگر اس گاڑی کی بات کر لیجئے تو یہ آپ کو 1000 سی سی انجن کے ساتھ ملے گا اس میں یورو فورڈ کی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اور یہ آپ کو فیلحال صرف مینویل ٹرانسمیشن میں ملے گا 5 سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن گیر کے ساتھ آپ کو گاڑی ملے گی لیکن جو کمپنی کا یہ کہنے کہ آنے والے کچھ مہینہ ہوئی ہے یہ اپنا آٹومیٹک ویڈینٹ بھی لانچ کر دے گی یاد رہے زورٹے وہی کمپنی ہے جو پاکستان میں الیکٹرک گاڑی بھی لانچ کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی ونس میں ان کی الیکٹرک گاڑیاں بھی پاکستان میں آ جائیں گی جو فولی الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی اگر اس گاڑی کی پرائز کی بات کر لیجئے وہ ہے پندرہ لاکھ دس ہزار یس یہ گاڑیوں اس گاڑی کے لحاظ سے زیادہ برائز ہے بینگ اچائنیز برینڈ اس کی پرائز زیادہ ہے لیکن کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیکسیز ہوگی کیونکہ گاڑیاں باہر سے ابھی آ رہی ہیں پاکستان میں نہیں بن رہی جب یہ گاڑیاں پاکستان میں جب ان کا پروپر ایک پلانٹ لگ جائے گا اور یہ پاکستان میں پریڈیوز ہونے لگ جائیں گی تو کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو پرائز ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جائے گی کام ہو جائے گی جس کے ساتھ یہ گاڑیاں تقریباً آپ کو تیرہ سہی ہیں چودن لاکھ اگین وہ کمپنی پر اٹھ بینٹ کرتے کہ وہ کیا اس کی پرائز رکھتی ہے لیکن کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پرائز مزید کم کریں گے پنترہ لاکھ دس ہزار سے بھی جب یہ باکستان میں گاڑیاں بننے لگ جائیں گے اگر اس کے فیچرز کے بعد کلی جائے اس میں آپ کو ای بی ایس مل جائے گا ائر بیگز مل جائے گے اور اس طرح کے فیچرز آپ کو مل جائیں گے کمپیٹیٹرز اس کا ویگنار ہے اس میں آپ کو کلٹرز بھی اس کا کمپیٹیٹر ہے لیکن دونوں گاڑیاں اپنی مارکٹ میں جگہ بنا چکی ہیں اس گاڑی کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اگین اس کی پرائز ابھی بھی ان دونوں گاڑیوں سے کم ہے اور اس میں فیچرز بھی ویگنار اور کلٹرز کے برابر ہی ہیں لیکن ایک چائنیز گرانڈ ہے لوگ تھوڑا اس کو اووائیڈ کرتے ہیں مارکٹ میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ڈیویلپ ہونے میں اور جہاں تک اس کے ایکسٹیریئر کی بات کلیجے وہ بھی کافی خوبصورت ہے ایکسٹیریئر دیکھیں آپ کو لگتا نہیں ہے ایک چائنیز گاڑی ہے اور جو انٹیریئر ہے وہ آپ سمجھ لے کہ جو اس کا انٹیریئر ہے وہ ٹیورٹا پاسو جو آتی ہے اس کا انٹیریئر ہنڈر برسن یا اس کی کوپی ہی لگتی ہے ٹو ٹانمی آتے اور اس کی کافی تحت تک ٹیورٹا پاسو کی کوپی لگتی ہے آج کے اگر دوسری گاڑی کی بات کلیجے تو وہ ہے کیا کیا کی گاڑی ہے کیا اگین جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کیا نے اپنا کمبیک کیا تھا کیا سپورٹیج کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے کیا گرینٹ کارنیول بھی اپنی ایک لاؤنج کی تھی اگین وہ بھی اتنی کامیاب نہیں ہو سکی وہ بہت بڑی گاڑی تھی اس کو لوگوں نے اتنا زیادہ پریفر نہیں کیا کیا سپورٹیج مارکٹ میں کامیاب ہو گئی اور جو ان کی ہیچ بیگ گئی تھی کیا پیکانٹو وہ بھی لوگوں نے اتنی زیادہ اس کو وارم ویلکم نہیں کیا اس کو بھی اتنا زیادہ اس کی بھی سیلز نہیں ہوئی کیونکہ وہ بھی اس کے جو پرائز بریکٹ ہے وہ تھاؤزن سی سی گاڑی ہے اس کے جو پرائز بریکٹ ہے وہ بھی تقریباً بیس لاکی ہے لوگوں نے اس کو بھی اتنا پریفر نہیں کیا اگر وہ کم پرائز بریکٹ میں ہوتی کسی ایک انجن میں ملے گی گاڑی اگر اس کے مارکٹ میں کمپیٹیٹرز کے بات کر جائے وہ آپ کو سویفٹ میں مل جائے گا سوزوکی سویفٹ اس کا کمپیٹیشن بنت ہے جو کہ اگین ایک چائنیز برینڈ ہے جو اس میں فیچرز آپ کو ملنے جا رہے ہیں وہ ہے اچھے ائر بیگز آپ کو مل جائیں گے اس میں آپ کو سنروف مل جائے گا کروز کنرول مل جائے گا ایک کیا کا برینڈ ہے جو کہ ایک اچھا برینڈ ہے لوگ اس پر اعتماد رکھتے ہیں اگر اس کے پرائز بریکٹ ٹھیک ہوئے تو لوگ اس کو بھی پریفر کر سکتے ہیں اور یہ بھی مارکٹ میں اپنا نام بنا سکتی ہے ایک اچھی گاڑی ہے دیکھنے میں بھی اچھی اور اس کی لکس بگر بھی کافی اچھی ہیں اگر فرنٹ سے دیکھ لیے گاڑی کو تو گاڑی کچھ نہ کچھ حد تک ہے تو کیا لیکن جو ٹچ دیتی ہے وہ بی ایم ڈوی کا کہیں نہ کہیں ٹچ دیتی ہے بی ایم ڈوی کے بھی ہیچ بگس آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی جو اس کی گرل ہے اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ بی ایم ڈوی کا ٹچ دیتی گاڑی ایکسٹریئر وائز کافی خوبصورت ہے انٹریئر وائز بھی کافی خوبصورت ہے اگر اچھے پرائز بریکٹ میں لانچ ہوتی ہے انڈر ٹوئنٹی لیکس لیکن ہونے تو ہونے والی تو نہیں ہے پرائز بریکٹ میں جو اس کے پرائز ہونے والی ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی فائی فلیکس ہونے والی ہے اگر اس سے کم پرائز بریکٹ میں یہ لانچ ہوتی ہے تو اگر یہ ایک اچھا اپشن ہوگا اور مارکٹ میں یہ گاڑی اچھا پرفارم کر سکے گی جو اس میں فیچرز ہیں ان کے ساتھ اگر آج کی تیسری گاڑی کی بات کر لیجئے تو وہ کافی انٹریسٹنگ گاڑی ہونے والی ہے اگر سوزوکی سویفٹ ہونے والی ہے سوزوکی سویفٹ پاکستان جو بھی جنریشن چل رہی ہے وہ تقریباً پاکستان میں دوہزار دس میں لانچ ہوئی تھی یا دوہزار نو میں لانچ ہوئی تھی مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں ہے برہ دوہزار دس میں ہی ہوئی تھی شاید تو ابھی تک اسی شیپ کے ساتھ اور اسی کسی فیس لپ کے بغیر اسی شیپ میں آئی جا رہی ہے اور اب تو کافی زیادہ لوگوں میں وہ بھی آگیا ہے شاہور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سیلز ہیں وہ کافی حد تک ڈیکلائن ہو گئی ہیں اور لوگ اس کی طرف نہیں جا رہے کیوں کیونکہ اس میں آپ کو جو بیسیک ایک فیچر ہے آپ کو وہ بھی نہیں ملتا اس میں آپ کو ائر بیک تک نہیں ملتے جو اس کی پرائز ہے سوکی سویفٹ کی جو ابھی مارکٹ میں آرہی ہے وہ مینول ٹرانسمیشن والی بیس لاکھ کی اور آٹومیٹرک ٹرانسمیشن اکیس لاکھ چالیس ہزار جو ایک کے ایک بہت زیادہ پرائز ریکٹ ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ وہ ساڑھے اکیس لاکھ کی گاڑی ہے اگین اس میں آپ کو تیرہ سو سیسی انجن مل جاتا ہے اس کا انجن اچھا ہے اور چلنے میں بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی فیسلیفٹ پرگرہ بھی نہیں آیا ہے تو لوگ ابھی چاہ رہے ہیں وہ فیسلیفٹ پرگرہ چاہ رہے ہیں اور نائے جنریشن چلا رہے ہیں دنیا بھر میں اس کی نائے جنریشن آج چکی ہیں تو سوزوکی کا ایک یہ بھی خیال ہے کہ یہ ابھی تک ایک expected ہے کہ سوزوکی سویٹ اپ بھی ایک نائے جنریشن اپنی دینے جاری ہے جو کہ فورڈ جنریشن چل رہی ہے تو ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوزوکی بھی اپنی فورڈ جنریشن پاکستان میں لانچ کر دے اگر یہ لانچ کر دے گی تو اس کی پرائز بھی تقریباً اکیس سے بائیس لاکھ ہی ہونے والے ہیں پاکستان میں لانچ نہیں کرے گی کیونکہ تربو چارج پاکستان میں اتنا کامیاب نہیں ہے یہ تیرہ سو سی سی انجن لانچ کرے گی جس میں آپ کو بیسیک اگر یہ فیچرز دے دیں ائر بیگز بگرہ تو سوزوکی کا تو ایک کہتے ہیں کہ وہ بن چکے مقام بن چکے اور اس میں لوگوں کا اعتماد ہے اگر یہ نائے جنریشن اپنی لانچ کر دے گا تو یہ تو ایک ہنڈر فرسن شورٹی ہے کہ سوزوکی سویٹ کی جو سیلز ہیں جیسے نائی آئی تھی دوزہ دست میں کافی بھی کی تھی تو یہ والی فورٹ جنریشن بھی لوگ کافی زیادہ خریدیں گے اور یہ بھی کامیاب گھاڑی ہونے والی ہے اگر آج کی چوتھی گھاڑی کی بات کر لیجی تو اگر ایک چائنیز برینڈ بائیک اس پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اپنی ہیچ بیک بھی لانچ کر رہے ہیں اور اسی شیپ میں اپنی سیڈان بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں جو آج کی گھاڑی ہے وہ ہیچ بیک ہے اس میں آپ کو دو انجنز کے ویڈرنس مل جائیں گے ایک تیرہ سو سیسی ایک پندرہ سو سیسی اگر ایک اچھی گھاڑی ہونے والی جو اس کا کامپیٹر ہے وہ آپ کو اگر سوزوکی سویٹ مل جائے گا کلٹس بھی مل جائے گی کیونکہ کلٹس کی شیپ کی گھاڑی ہے اور اسی کی سائز کی گھاڑی ہے اور اس کو آپ ہونڈا سیٹی 1.5 کے ساتھ بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو جو اس کا 1.5 اس کو آپ توٹر یاریس 1.5 ایٹیو ایکس کے ساتھ بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں اس کے کافی زیادہ کامپیٹیشن مارکیٹ میں بنتے ہیں اگر یہ اچھے پرائز بریکٹ میں لانچ ہوتی ہے تقریبا جو اس کا پرائز ہے وہ ایکسپیٹیٹ پرائز انیس لاکھ روپے ہے اگر یہ اس پرائز بریکٹ میں لانچ ہوتی ہے تو کچھ حد تک یہ کمپیٹ کر سکے گی لیکن یہ اتنے اچھے پرائز نہیں ہے اگر یہ تقریبا 17 لاکھ کے اندر ہوتی تو یہ گاڑی کوئی اچھا آپ نے پرفارم کر سکتی جو اس میں آپ کو فیچرز مل جائیں گے والاوریمز میں ہیں سنروف ہے اس میں لیڈی آپ کو مل جائے گی اس میں آپ کو ڈی آر ایل مل جائیں گے اس میں آپ کو 6 انچ کے اندر ڈسپلی وغیرہ مل جائے گی اے بی ایس مل جائے گا لیکن باقی فیچرز ایسے ہیں جو اس کے کمپیٹیٹرز میں نہیں ہیں اور اس گاڑی میں ہونے والے ہیں جو کہ اس گاڑی کو پرفارم کرنے میں مارکٹ میں اس کا بوسٹ اپ کرے گی جہاں تک اس کی لانچ لیٹ کی بات کر لی جائے تو وہ تقریباً آپ کو جونج لائے میں تو ہو جانے تھی لیکن حالات کی وجہ سے ابھی دک نہیں ہوئے تو شاید یہ پاسپونٹ ہو جائے لیکن امید ہے کہ ہو جائے گی جلدی یہ بھی لانچ اور پاکستان میں آپ کو نظر آنے لگ جائے گی اگر آج کی چوتھی گاڑی کی بات کر لی تھی تو وہ لانچ تو ہو چکی ہے لیکن اس کو بارے میں بھی لوگوں کے ابھی زیادہ پتہ نہیں ہے وہ آج کی گاڑی ہے سب سے زیادہ تو پرائز بھی کم ہے اسی گاڑی کے آج کی پانچ میں گاڑی کے وہ ہے پرنس پرٹ جانتا کہ اس گاڑی کے بات کر لی جائے جب یہ اس کی پیکچرز بگر آئی تھی نیٹ میں تو لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں بھی خافی حال تھا یہ آپ کو 800 سی سی گاڑی ملے گی 800 سی سی گاڑی ہے اور تین سلنڈر اس کے انجن ہے جانتا کہ اس کی آپ کو فیچرز کی بات بتا دوں اس میں آپ کو LCD مل جائے گی اس میں آپ کو سپیر ٹائر مل جائے گا فاغ لیمز مل جائیں گی اس میں بھی آپ کو DRL مل جائیں گے اس میں آپ کو ائر بیگز ہیں وہ آپشنل مل جائیں گے لیکن مل جائیں گے آپ اگر چاہیں مزید پیسے اوپر پی کر کے اس میں ائر بیگز بھی لگوا سکتے ہیں پاور ونڈو پاور سٹیرنگ یہ سب کچھ مل جائے گا جو کہ ایک اچھی بات ہے اگر اس کے کامپیٹیٹر کی بات کر لیے تو پہلے تو اس کا مہران تھا مہران کی نسبت تو یہ گاڑی ایکسٹیر وائز بھی بہت خوبصورت ہے اور انٹیر وائز تو ہنڈر پرسن یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس میں جو فیچرز اگرہ مل رہے ہیں تو وہ مہران میں دور دور تک بھی نہیں ہے اگر یہ کامپیٹ آپ اسی کے ساتھ کریں کیونکہ جو اس کا پرائز بریکٹ ہے یہ ابھی تک جہاں تک میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے سستی ترین زیرو میٹر گاڑی ہے جو ابھی آویلیبل جہاں تک اس کے پرائز کی بات کر لیے وہ تقریباً دس لاکھ ہے جو کہ ابھی تک سب سے میرا جہاں تک خیال ہے کم ترین پرائز ہے زیرو میٹر گاڑی کے مقابلے میں اگر اس میں آپ کو ایک اور مزید مزید کی جو اس میں آپ کو چیز اپسن مل جائے گا اس میں آپ کو ورنٹی مل جائے گی جو کہ تین سال کے ورنٹی ہے یا ساٹھ ہزار کلومیٹرز میں ان دونوں سے جو بھی پہلے چیز آگئی یہ آپ ورنٹی اپنی کلیم کر سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس گاڑی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے گاڑی کی شیپ بکرہ کافی خوبصورت ہے اگر انٹیرر کی بات کر لیجئے تو انٹیرر میں بھی اس میں آپ کو کافی خوبصورت مل جاتے ہیں ایک اور گاڑی ہے جو کہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے وہ ہے یونائٹیڈ براوو لیکن یونائٹیڈ براوو بھی اس طرح پرفارم نہیں کر سکتی لیکن امید ہے کہ یہ گاڑی اس سے اچھا پرفارم کر سکے گی کیونکہ اس کی شیپ اور انٹیرر وائز بھی اس گاڑی سے کافی خوبصورت ہے تو امید تو یہی ہے کہ یہ گاڑی اچھا پرفارم کر سکے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ان گاڑیوں کے ہم لوگ آپ کے لئے ڈیٹیل ریویو بھی انشاءاللہ جلدی بنائیں گے وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنے ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تو ہم یاد رکھیں گے کافی خوبصورت ہے